اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ اور سب کا نگے بان ہے جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نادل فرمایا جو آپ سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے اسی نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو اتارا تھا اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر اور قرآن بھی اسی نے اتارا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لئے سخت و عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے بدلہ لینے والا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے اس کے سوا کوئی معبود ورحق نہیں ہے وہ غالب ہے حکمت والا وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں اور بعض متشابہ آیتیں ہیں پس جن کے دلوں میں کچھی ہے وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور فتنے کی طلب اور ان کے مراد کی جستجو کے لئے حالانکہ ان کے حقیقی مراد کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا اور پختہ علم پختہ وہ مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں ہم تو ایمان لا چکے یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور نصیت صرف اقل و مند حاصل کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل پیڑے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما یقیناً تو ہی بہت بڑا عطا دینے والا ہے اے ہمارے رب تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں یقیناً اللہ تعالی وعدہ خلافی نہیں کرتا علف لام می یہ سورہ آل عمران کی بالکل ابتدائی آئے یعنی آغاز ہو رہا ہے ان دو سورتوں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تو اس کی تلاوت کرے گا قیامت کے روز یہ حدیث میں مختلف الفاظ ہیں پرندوں کے جھونڈ کے شکلوں میں سائبان کے شکلوں میں آئیں گی اور اللہ رب العالمین سے اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جو اس کی تلاوت کرتے ہیں ان دونوں سورتوں کی اللہ سے نجات کے لئے جھگڑیں گے کہ رب العالمین ہم تیرے کلام کی آیتیں ہیں اللہ ان کو بخش دیں اس کی فضیلت اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمائی سورہ آل عمران جو ہے سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہود کا اور مشرقین کا تمام لوگوں کا تذکرہ کیا ہے یہ جو سورت ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عیسائیوں کا کافی تفصیل سے تذکرہ ملے گا اس کے اندر اصل میں اس سورت کے جو نزول کا معاملہ ہے تو یہ مدنی سورت ہے اور مختلف مواقع پر اس کی سورت آیتیں نادل ہوئی اس میں ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک وفد نجران سے آیا عیسانیوں کا ڈیلی گیشن اس کی تفصیل انشاءاللہ اس کے مقام پر آنے والی ہے ذرا سے آگے اقتصار سے بیان کر دیا جائے کہ اس ڈیلی گیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسا ڈیلی گیشن ایسا وفد نہیں دیکھا گیا اور یہ آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے آئے یہ سب علماء تھے اس میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کی دعوت دی مباہلہ کیا ہوتا ہے مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کی قسم کھا کر کے اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دے یعنی دو لوگوں کے درمیان جب مباہلہ ہوگا تو یہ دعا کریں گے کہ رب العالمین ہم میں جو سچا ہے وہ جھوٹے کی زندگی میں اس کا معاملہ ایسا ایسا ہو جائے جیسے بہت سارے مباہلے تاریخ میں ملتے ہیں جس میں خاص طور سے ہندوستان کا ایک مباہلہ بڑا مشہور ہے مرزا قلامت قادیانی یہ قادیان میں پیدا ہوا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اس نے کذاب تھا یہ اس کو اس کے نبوت کے جھوٹی نبوت کے خلاف مختلف علماء اکرام نے اتنا مدلل انداز میں رد کیا کہ یہ شخص مباہلہ کیا دو مباہلے ملتے ہیں اس کے بارے میں ایک تو مرزا قلامت غزنوی سے اور ایک مرزا قلامت قادیانی کی تمام کتابیں آپ کو اس طرح یاد تھی کہ قادیانی حضرات جب آپ سے گفتگو کرنے بیٹھتے تو یہ حوالے دیتے اور وہ بگلے جھنکتے کیونکہ وہ جھوٹا نبی تھا اس لیے بلے تضاد تھا اس کی بات میں انشاءاللہ مباہلے کے مقام پر کچھ اس کی تفصیل بتاؤں گا تو اس نے اپنے اخبار قادیان میں ایک مراصلہ شائع کیا چٹی اور اس میں لکھا یعنی اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی آپ سے مناظرہ کرنے کی بہت زیادہ معاملہ جب طول پکڑا تو ایک مرتبہ اس نے یہ کہا کہ میں مناظرہ نہیں کروں گا میرے سامنے آ کر کہ آپ بڑھیم اپنی بات پیش کروں گا تشیخ الاسلام امام مناظرین مولانا صلی اللہ رسلی رحمت اللہ نے کہا ٹھیک ہے مجھ کے مندور ہے لیکن اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو سوال کروں گا چلوں گا پوچھے گا تو پوچھوں گا تو چلے گا نہیں سوال نہیں کر سکتے کیونکہ اس کو معلوم تو اگر یہ سوال کریں گے تو جواب نہیں دے پاؤں گا انتہائی حاضر دماغ اور انتہائی زبردست مناظرے کی صلاحیت تھی ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش ایسیہ کی تاریخ نے ایسا مناظر نہیں دیکھا مولانا صلی اللہ رسلی جیسا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑے مشہور عالم کا قول ہے ایک بہت بڑے عالم کا کہ اگر رات کو کوئی مذہب پیدا ہوگا کوئی عقیدہ اور نظریہ صبح اس کی مدلل تردید اگر کوئی حصہ کر سکتا ہے تو وہ شیخ الاسلام امام المناظرین مولانا صلی اللہ مرسلی رحمہ اللہ خیر اس نے یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں مسجد میں جمع ہوتے ہیں دس آیت کی تفسیر تم کرنا دس آیت کی تفسیر میں کروں گا اور جس کی اچھی رہے گی وہ جیت گیا مولانا صلی اللہ مرسلی رحمہ اللہ نے کہا یہ بھی منظور مگر اس پر بھی تیار نہیں ہوا جب دیکھا کہ اب اس پر بھی تیار ہو گئے تو بھاگا تو اس نے مولانا صلی اللہ مرسلی رحمہ اللہ کو اس کو جواب نہیں دیتے بنتا تھا اتنا تھک گیا تھا کہ یہ خود لکھا ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی نے مجھ کو تکلیب پہنچائی تو وہ صلی اللہ مرسلی رحمہ اللہ کے بارے میں رشاد فرمایا کہا تو ایک اس نے تحریر لکھے کہ میں یعنی مرزا غلام امت قادیانی اگر حق پر ہوں تو تم یعنی مولانا صلی اللہ مرسلی میری زندگی میں مرضی حیزہ یتعون میں مروگے اور میں اور تم یعنی مولانا صلی اللہ مرسلی اگر حق پر ہو تو میں تمہاری زندگی میں مرضی حیزہ یتعون میں مروگا یہ لکھ کر کے اشتہار اس نے شائع کر دیا مولانا صلی اللہ مرسلی رحمہ اللہ کو جب یہ اشتہار ملا تو آپ نے اس کے جواب میں پورا ایک مجمع میں پڑھا اور بلند آواز میں امین کہا اور وہ جو اشتہار تھا اس پر دستقت کر کے ماں بیٹ دیا یہ مبائلہ دونوں کے درمیان اس کو کہتے ہیں مبائلہ ہوا مبائلہ ہونے کے بعد انیس سو آٹھ بائیس مئی لاہور میں مرض حیزہ میں مرا اور اس کی تفصیلات بتاتے ہوئے لکھتے ہیں لوگ بلکہ اس کا لڑکہ بشیر الدین محمود جو قادیانیوں کا دوسرا خلیبہ ہے اور مرزا گلہ امت قادیانی کا لڑکہ ہے وہ لکھتا ہے سیرت المہدی میں کہ امی جان ارشاد فرماتی ہے کہ راز سے دست پر دست آ رہے تھے اور جسم پر نقاحت اور کمزوری تاری تھی آخری دست جب آیا تو جب دست کے لئے یہ اٹھے تو کمزوری اور نقاحت کی وجہ سے وہ چکرا کر گیر گئے اور چار پائی کا جو کونہ تھا وہ سر پر لگا اور اس کے آگے جو تفصیلات یہ تو میں اس کے لڑکے کے جو تحریر ہے وہ بہرین کی کہ آخری دست تو اس مقام پر ہو گیا وہ فارغ ہو گیا اس کا مرض حائزہ میں انیس سو آٹھ بائیس مئی کو مرا وہ بترین موت قضا تا جھوٹا تھا اللہ نے اس کے جھوٹ اور قضب کو واضح کر دیا اللہ حب العالمین جھوٹے نبیوں کا قضب جترے بھی جھوٹے انبیاء جنہوں نے بوت کا دعویٰ کیا سب کا قضب واضح کیا مسئل مقضاب کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے اللہ سے دعا فرمائی اور اس کے بعد پانی مگایا اس میں پانی میں کچھ اپنے ہاتھ دھویا اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے اس پانی میں دم کیا اور اس کے بعد اللہ سے دعا کر کہ اس پانی کو کہا کہ اس میں ڈال دو کوئے میں جب کوئے میں کچھ کو معلوم ہوئی تو اس کے ماننے والے موتقدین نے کہا کہ آپ بھی ایسی کوئی کرامت موجزہ ظاہر کر دی جئے تاکہ آپ کی نبوت لوگ مان جائے آپ کا بھی سکھا چل لکھ لے تو ایک کوئں جس میں تھوڑا پانی تھا وہاں جب وہاں گئے تو اس نے بھی ایک لوٹا مانگایا اس میں ہاتھ مدھ ہویا کلی کیا اور جو بھی اس کو بھد بھد آنا تھا بھد بھد آیا اور اس کے بعد اس پانی کو اس کوئے میں ڈالا تو اس کے جتنے محتقدین کھڑے ہوئے تھے اور وہ خود بھی جتنا پانی تھا سب کے سب پورا نیچے چلا گیا اور کھوہ سو گیا بلکل سامنے اس کا جھوٹ اور کی تو یہ بھی جھوٹا تھا اور اس کے بعد انیس سو آلتالیس بائیس ہپریل کو سرگھوڈا کی زمین پر امام المناظرین شیخ الاسلام مرح کی وفات ہوئی یہ مرض حیزہ میں مرا اور نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے وہاں پر اس کی تتوین کی جاتی ہے اللہ کہ نبی کی وفات کے بعد پہلا مسئلہ جب یہ اٹھا تو حضرت عبقر صدیق رضی اللہ نے اشارت فرمایا جہاں آپ کی وفات ہوئی ہے وہی تتوین ہوگی تو حضرت آئیش صدیق کے حجرے میں تتوین کی گئی یہ مرہ کہاں لاہور میں اور یہ ٹرین کو دجال کا گدھا کہتا تھا ٹرین کی سواری کو کہتا تھا دجال کا گدھا یہ اس کی سواری ہے مرہ جب تو اس کی لاش اسی پر رکھی گئی اور وہاں سے قادیان لائے گئی اس کی لاش کو جانے اس مقام پر دفن بھی نہیں ہوا مولانا سنوڑا عمرس علی رحمہ اللہ نے باریک سکتاب جا لکھا ہے اس کا نام ہے فیصلہ مرزا اس میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ دکھا ہے اور اس وقت تو وہ پنجاب میں نہیں تھے تو انہوں نے بڑا ایک دلچسپ شیر لکھا ہے کہ مرز غلامت قادیانی بھی گزر گئی کہ پڑی نماز جنازے کی میری غیروں نے مرے تجن کے لئے وہ رہے وضو کر تھے کہ گمانا صلی اللہ علیہ احمد اللہ اس وقت پنجاب میں نہیں تھے پنجاب کے باہر تھے تو یہ جھوٹا نبیت مبائلہ اس کو کہا جاتا ہے بکیا جو تفصیل ہے مبائلہ کہ انشاءاللہ وہ اس مقام پر آئے گی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ارشاد رمایہ علیف لام میم یہ جو حرف تین حرف علیف لام میم قرآن کریم کی کئی صورتیں ایسی ہیں جو ان الفاظ شروع ہوتی ہیں ان کو غروب مقتعات کہا جاتا ہے کہیں ایک لفظ ہے کہیں دو ہے کہیں تین ہے کہیں چار ہے زیادہ الفاظ بھی ہیں جیسے قاب نون یہ دو لفظ ہیں کہیں پر ہے علیف یاسین دو لفظ ہیں تاہا دو لفظ ہیں کہیں تین ہے جیسے علیف لام میم یہ تین لفظ ہے حام یہ دو لفظ ہے علیف لام میم را کہیں یہ کہیں کہیں یہ جو الفاظ ہیں اس کا کوئی ترجمہ نہیں کیونکہ اس کا کیا مہنہ ہے اللہ کے نبی نے بیان نہیں کیا اور جس چیز کو اللہ نے بیان نہیں کیا اس میں دماغ نہیں لڑانا چاہئے اس کی ہم کو مقلب نہیں کیا گیا کہ آپ یہ جانو جیسا بتا دیا گیا ہے حضرت وقر صدیق رضی اللہ نے قرآن کی تفسیر کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ کا کلام ہے اس کے بارے میں کوئی بات میں ایسی کہوں جو اللہ کی مشیعت کے خلاف ہو تو وہ کون سا آسمان ہے جو مجھ سایہ دے گا اور وہ کون سی زمین ہے جو مجھ پناہ دے گی بعض لوگ نے اس کی عجیب عجیب شرعہ کرنے کے کوتش کی اس نے کیا کہ حروف مقتعات کو علم العیدات پر لاکر طولہ اور کہا کہ اتنے حروف ہیں اس لیے ان حروف کی تعداد اتنے سال بنتی ہے اس لیے قیامت اس موقع پر آئے گی بلکل غلط گمراہ کرنے والی چیز ہے کچھ لوگوں نے تو بڑی عجیب و غریب جدید دور کے لوگوں نے کی اس کی تشریح ایک علم اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جیسے ہم لوگ فون اٹھا کر کہتے ہیں نہ ہلو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے مطلب ایک آواز نکالتے ہیں کہ بات کا آغاز کرنا ہے تو یہ اسی ٹائپ کا ہے اب بھلا بتائیے کتنا عقل سے پیدل معاملہ ہے 124 صورتیں میں 29 مقامات پر صرف وہی آئے بقیہ مقامات پر کچھ نہ آئے ایسا ہوگا کیا سب جگہ رہنا چاہیے ہر صورت کے شروع میں ہلو تو آدمی فون اڑاتا ہے تو ہر جگہ کیوں نہیں تو دیکھئے جو چیز قرآن میں بیان کی گئی اور اس کا معنی نہیں بتایا گیا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے ہم ایمان والے ہیں ماننے والے ہیں اللہ نے نہیں بتایا ہم مانتے ہیں کہ یہ الفاظ ہے حامیم یہ ہم جانتے ہیں اس کا معنی یہی کیونکہ ہم نہیں بتایا گیا نبی نے نہیں بتایا اس لئے ہم اس میں دماغ نہیں لڑاتے یہ ہمارا کام بھی نہیں یہ ایمان ماننا ہے حروف عام طور سے قرآن کریم میں جن صورتوں کے آغاز میں یہ ملیں گے اس کے اوراً بات قرآن یا کتاب کا تذکرہ ہے یہاں پر بھی دیکھئے شروع ہوتا ہے آگے چل کر وہی بات آنے والی ہے تو عموماً یہ ایک مطابقت ہے اللہ رب العالمین نے ان حروف کے ساتھ ان کا آغاز کیا اللہ اللہ تعالی وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ اور سب کا نگے بان یہ جو الفاظ ہیں آیت القرصی جب آپ پڑھیں گے تو پہلا لفظ اس کا یہی ہے آغاز ایسی ہوتا ہے اللہ لا اعظم کہا جاتا ہے اگر اس کو کہہ کر آدمی دعا مانگے گا تو اللہ رب العالمین دعا کا قبول کرتا ہے اور اس میں بڑی زبردت صفت بیان کی گئی ہے اللہ کی توحید کو ایک چھوٹی سی آیت یعنی یوں کہنا چاہیے سمندر کوزے میں بند ہے اتنی چھوٹی سی آیت لیکن زبردت دلیل جو عقل سے دماغ سے آدمی کو مخاطب کرتی توحید کی دلیل شرک وکارت پورا کے پورا یہی موجود ہے بلکل اختصار کے ساتھ اللہ نے اشارت رہا ہے اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں یہ کون کہہ رہا ہے اللہ تعالی شہد اللہ انہو لا الہ اللہ وال ملائکہ اس بات کی شہادت اور گواہی اللہ اور پرشتے بھی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ علم اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی اور شہادت دیتے ہیں اللہ کی توحید کا اعلان اللہ نے کیا ملائکہ نے کیا تمام انبیاء نے کیا ہر دور کے اہل علم اب وہ سوچئے کتنی بڑی بات مل گئی کتنی بڑی بات مل گئی اللہ کتنا کریم ہے اپنے بندوں کے لئے آدمی سوچتا ہے کہ میں کسی کسی کالیج میں ڈگری نہیں حاصل کی میرے پاس کوئی بڑی ڈگری نہیں ہے سب سے بڑی ڈگری اللہ دے رہا ہے کون جاہل برابر نہیں ہو سکتے بہت بڑی چیز ہے اہل علم ملائکہ انبیاء ملائکہ اور اللہ جس بات کو کہہ رہے تم اس بات کو کہہ رہو معمولی سب تمہاری نہیں ہے معمولی لوگوں کے ساتھ تمہارا معمولہ رقیدے اور منحج کا معمولی سے نہیں ہے رب العالمین تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے کون سے ڈگری ہے کون سی بات ہے جس کی عظمت اس مقام تک کا لے کر جائے یہ توحید ماننے والوں کے لئے انتہا ہے کہ آدمی جب یہ سنے تو بلکل مطمئن ہو جائے پوری دنیا کے مخالفت اس کو کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے ہائیس میں کوئی ایسا دنیا کے اندر کوئی ڈگری والا ایسا نہیں گزرائے کہ پوری دنیا اس کا بانتی ہو لیکن اللہ نے سارے ملائکہ کا اعلان کر دیا فرشتے سارے انبیاء سارے مستقین ایک یونیورسٹی کا ٹاپر دوسری یونیورسٹی دوسرے ملک میں ٹوپر نہیں ہوتا اللہ نے اعلان کیسا کیا اللہ اللہ وہ ہے جس کے صبح کوئی معبود نہیں اب دو صفتیں یہ شرکو کا رد دیکھئے توفیت کی خوبی آگئی اب شرکو کا کتنا زبردست رد ہے ایک آدمی کے دل میں اگر اقل سلیم ہے سوچ تتبر اور غور و پکر شرکو کو چھوڑ دے گا دو جملے میں اللہ نے کیا کہا اپنی صفت بیان کی حی اور قیوم جو زندہ ہے زندگی ضروری ہے جو معبود ہو وہ زندہ رہی ضروری ہے اب زندہ جتنے بھی لوگوں کی پوجہ اور عبادت کی جاتی ہے اب یہاں پر چلیے حضرت عیسی علیہ صلی اللہ کو کیا کہا عیسائیوں نے تین چیز کہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ایک عقیدہ کیا تھا ایک عقیدہ کیا تھا اللہ نے قرآن کے اندر نکل گیا کہ یہ خود اللہ ہیں یعنی تین عقیدے کیسے تھے پہلا یہ کہ حضرت عیسی علیہ اللہ کے بیٹے تھے یا قوبیہ نصوریہ پنی اسرائیل یہ تین ان کے طبقات ہیں الگ الگ ایک کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا اور حضرت مریم اللہ کی بیوی ایک طبقے نے کہا عیسی مریم اللہ تین و ایک ہی جو اس کے الگ الگ نام یہ دو ہوا تیسرے طبقے نے کہا حضرت عیسی اللہ کے خود اللہ کچھ دن تک کا اپنا نام عیسی رکھا اللہ نے زمین پر رہا اور اس کے بعد آسمان پر چلا گیا تین عقید ایک نے خدا کہا ایک نے خدا کا بیٹا کہا اور ایک نے کہا تین خدا میں سے ایک تسلیس کا عقیدہ اسی کو کہا جاتا ہے اب تین عقیدے ایک جگہ رکھئے حضرت عیسی علیہ السلام کی موت کے بارے خود عیسائی کہتے ہیں کیا آپ کی زندہ نہ رکھ سکے وہ کائنا چلائے گا اب جتنے بھی معبود آنے باطل ہندوستان کے اندر ساکھڑو معبود ہے کہ فلا کا دور حکومت کی تھا فلا فلا دور میں تھا سب مر چکے ہیں سب جب مر چکے ہیں یہ مر گئے ہیں خود کو زندہ نہیں رکھ سکے ہے تو دنیا کو کیا چلائیں اور یہ جب نہیں پیدا ہوئے تھے اس سے پہلے دنیا کا اسے چلتی تھی حضرت عیسی علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے ہیں مریم کو کسی نے پیدا کیا سوال پیدا ہوتا ہمارے آئندستان میں کتنے لوگوں کی پوجہ ہوتی ہے ان کے ماں باپ کو کتنے ہمارے سب چرند پر ان کو پیدا کرنے والا کون زندہ اور ہمیشہ سے ہی اور قیوم باقی رہنے والے کے ساتھ ایک دلیل مہار سر دیا کرتا ہوں قرآن میں اللہ نے دیا یہ زندہ رہنا بہت بڑی صفات دو تین صفات ہیں آیت القرصی میں وہ وائز گزری اس کو اونگ آتی ہے نیند یہ اس سے چھوٹی چیز ہیں نیند موت کی چھوٹی بہین جب آدمی سوتا ہے تو سمجھ مر گیا اور اس کے بعد اٹھا تو زندگی مل گئی تو اللہ تعالی نے کہا اس کو نیند آتی ہے نیند سونے والا جو ہوتا ہے اس کا اور بہت روحانیت سے بھرا پروگرام چل رہا ہے خطیب بہت روحانی تقریق کر رہے تو نیند کا غلب ہوتا ہے تو آدمی بازو والے پہ گر جاتا ہے یعنی آدمی اپنا جسم نیند ہوتی ہے تو کسی کو آپ دیکھے کھلے کھلے سو رہا ہے یہ چلتے چلتے دیکھا آپ نے اپنی باوڈی کنٹرول میں لیتے نیند جس کو آتی ہے اس کی باوڈی خود کے کنٹرول میں نہیں دوسروں کی باوڈی کنٹرول کرے گا اور نیند جب آتی ہے صرف اتنا یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے جسم کو زمین پر چھوڑ دیتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کیا ہو رہا اب اس کے بعد ہے کہ اس سے چھوٹی چیز اونگ اونگ ڈگلی مارنا جس کو ہمارے یہ کہتے ہیں اگر وہ آ جائے تو ایک مثال دیتا ہوں بہت چھوٹی مثال ہے کہ ایک ٹاٹا سومو سواری ہے اس میں آٹھ لوگ سفر کر رہے ہیں اگر آدمی گھز گھر کر بیٹھے تو دس دس گیارہ لوگ لیکن یہ بیٹھے نہیں لکھے رہیں یہ گاڑی میں بیٹھے اب ایک آدمی ڈرائونگ کر رہے اب یہ دارہ بمبئی کی طرف اب گاڑی چلاتے سلاتے اگر اونگ جائے تو کیا ہوگا درائیور اونگ جائے تو یہ سوارگیاں بمبئی جانے کی بجائے کہاں جائے گی پھر گاڑی میں نہیں چنازے میں یا ارتھی پر لٹا کر کبرستان یہ سمسان گھر جائیں گے یعنی دس آدمیوں کو سلانے والا ڈرائور اگر اونگ گیا تو زندگی موت میں بدل جائے گی پوری کائنات کو چلانے والا اگر ہوں گا تو کیا ہوگا اس پوری کائنات کی مخلوق کا سمال تک ہے ایک سواری پر موٹر سیکر پر دے تو بیٹھا دو اونگنے والے کو دیکھو اور پیچھے بڑھنے سمجھ میں آ جائے گا تم اونگنے اور سونے والوں کو رب کہتے ہو قیم کا مطلب کیا ہے تھی تمہاری ماں تمہاری ضبرت تھی کیونکہ پاک خانہ بول نہیں سکتے تھی کہ مجھ کیوں کرنا ہے اور پھر وہ اتنا نہیں ہے صاف کرو رب یہ بھی نہیں بول سکتے تھے بھوک لگی یہ بھی نہیں بول سکتے تھے تو اللہ نے ایس ہی ماں دی کہ اس کو بتانا نہیں پڑتا کسی کی طرف سے ڈیوٹی نہیں دیتی ہے کوئی ٹائم لیوٹ نہیں دیتا ہے ڈاکٹر تین ٹیم کی گولی کی توا بچے نے ذرا سا آواز نکال اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا ہے ذرا تہلا چلا سیدھا چلا ماں کو دیکھ بچوں کے ڈاکٹر کے پاس جب جائے گئے تو وہ کہتا ہے امی کون ہے بچے کی اس سے پوچھتا ہے کیا ہوا جب پوچھا گیا بچوں کے ڈاکٹر سے کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں آپ دیگری ہولڈر ہے سارا چیکت تو یہ کر گئی آتی ہے پیٹ یہ چیک کرتی ہے ہاتھ بدن یہ چیک کرتی ہے سر یہ چھوک آتی ہے اس سے اچھا چیک آپ کوئی ڈاکٹر نہیں کرتا ہے ماں سے اچھا بچے کا اس لئے ایک دیگر یہ ہے ماں ڈاکٹر تھے آپ کیا سمجھتے ماں کے سننے میں دودھ کا انتظام کرتا اور کیسا دودھ ہوتا ہے دو مہینے کا چار مہینے کا مہینے دو سال کے مدد دی کالی بتنتی چلی گئے اب یہاں سے سکیل کھانا ہے تو دھات آنا شروع ہوگے کیونکہ اس سے پہلے جس جگہ سے حاصل کرنا تھا وہاں پر تکلیف کا سامان ہو سکتا ایک لمبی میاں تک بغیر دھات کے چلا یہ انتظام و انسلام کس کا ہے رب کے معنی یہ ہے چیزوں کو درجہ بدرجہ پایا ایک تکمیل تک پہنچانا صرف اللہ کی ذات یہ دو لفظ خزانے ہیں خزانے آدمی کی ہدایت اور معرفت صراط مستقیم پر چلنے کے رہنبہ خطوط روشن مینار ہیں یہ دو الفاظ اللہ نے اشار روما جو زندہ اور سب کا نگہبان ہے سب کا تو خود اپنا نگہبان نہیں ہو سکتا آگ بند ہوئی دیوار کے پیچھے کیا ہے لوگ ہتھیار لے کر کھڑے ہیں باہر نکلے گا مسوسوں کو جانتا ہے اگلی آیت میں دیکھئے جو اس کے یہی چیز آگے بھی تھوڑا سا تفصیل سے آئے گی اللہ لا الہ الہ الکیوم نزل علیہ کتاب بلحق مصدق اللہ بھائی نیدے واندل تورات والانجیل جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل کیا اس کتاب کے حق اور سچے ہونے کبھی نہیں اور جو لوگ اس کتاب پر شک کرتے ہیں یہ پوری کائنات کے لوگ اللہ کی مخلوق ہیں توہید کی مکسر کہتا ہوں بے شمار اس کائنات کی سب سے بلی سچائی کیا جانتے توہید اس لیے اس کائنات کے ہر ذرہ توہید کی دلیل ہر ذرہ ہر چیز سے توہید کی دلیل دی جا سکتی ہے اور اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے شرک اس لیے ہر چیز سے اس کا رہ دوں گا ہر چیز سے وہ انشاءاللہ کسی مقام پر میں بیان کروں گا تفصیل سے ہر ذرہ توہید تمہا اکثر کہتا ہوں توہید اللہ اس پوری کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے اس کی بے شمار دلیلوں میں سے ایک دلیل ہم خود ہیں خود ہمارا وجود اللہ کے ایک ہونے کوئی دوسرا معبود نہیں دیکھئے دنیا میں کتنی مشین ہیں کتنے سواریاں ہیں آدمی سواری کو دیکھتا ہے کہتا یہ فلا کمپنی کی 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 کہتا یہ اچھ کل جوانوں کو موبائل دیں گے ہاتھ کیوں آپ پوچھئے ہر کمپنی کے موڈل لوگ ہوتا ہے کمپنی بدلی موڈل بدل جائے بلکہ اب تو ایسا معاملہ ہے کہ سال کے اعتبار سے موڈل بدلتا ہے تو یہ کہہ دیتے ہے نمبر پلیٹ دیکھ کر کہہ دے کہ یہ سال کا موڈل ہے کیوں ہر کچھ دن کے بعد نے کون کون تھی کمپنی سب کا موڈل الگ تو جتنی کمپنی ہوتھ ہیں موڈل اب پوری دنیا کے انسانوں کو دیکھئے ہندوستان پاکستان عرب سومال افریقہ ایران امریکہ یورپ پوری دنیا کے انسانوں کو دیکھئے پوری دنیا کے عیسائی یہودی سکھ اور مذہب کے ماننے والے انسانوں کو سب کیسے ہیں سب کیسے ہیں آدمی موڈل دیکھ کر کہہ دیتا ہے یہ پھلا کمپنی کی ہے کہتا ہے نا پوری دنیا کے انسانوں کو دیکھئے سب کے دو ہاتھ دو ٹانگ دو کان دو آنکھ ایک ناکھ ایک موڈل ہے یہ موڈل خود چھیک چھیک کر کہہ رہا ہے پروڈکشن ایک جگہ کا آئے اگر دو جگہ کا پروڈکشن ہوتا تو کچھ نہ کچھ پرک ہوتا تو انہوں کے پروڈکشن میں ہم خود اللہ کے ایک ہونے کی زندہ دلیل ہیں چلتی پھرتی دلیل یہ پوری دنیا کے انسانوں کا ایک جیسا ہونا ریسیا کے باہل جو ہے وہ آگے کی طرف چلتے اور یورپ کے باہل پیچھے کی طرف تلتے اور چائنہ کے باہل آڑے جو ہماری تحرین ہی ہی کسی کی سندی طرف تے کسی کسی کی اوپر نچے ایسی ہی رہتا زمانے بدلتی ہے یہاں تو خالق بدلے گا جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل کیا اللہ کہہ رہا ہے اب جو لوگ اس کو نہیں مان رہے ہیں سوچ لے ہو اس کتاب کو نازل کیا اب آگے جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے اب اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی اسی نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو سمجھ لیجئے مشہور آسمانی کتاب کتنی ہیں مشہور میں جو جملہ کہہ رہا ہوں اس پر غور کیجئے مشہور آسمانی کتاب زبور تورات انجیل اور قرآن یہ چار مشہور آسمانی کتاب ہیں بعض لوگ اس سلطلے میں چار آسمانی کتاب کہتے ہیں صرف وہ چار بلکہ ایک جھوٹا قصہ مورنہ روم کا لوگوں نے بنایا ہے کہ یہودی نے سوال کیا وہ چار کیا جس کا پانچ بہن نہیں تو بلے آسمانی کتاب یہ بات صحیح نہیں ہے اللہ تعالی نے دوسری بھی کتاب نادل فرمائی جیسے اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسی علیہ السلام پر صحیح نادل فرمائے تو یہ چار مشہور آسمانی کتابیں ہیں صرف وہ چار نہیں چار مشہور آسمانی کتابیں ہیں تو اللہ تعالی نے یہاں پر دو کتابوں کا تذکرہ کیا ہے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو تارہ جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی قرآن اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہم تورات کو اللہ کی نادل کرتا کتاب کی مانتے ہیں انجیل کو اللہ کی نادل کرتا کتاب کی مانتے اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے تو قرآن نے تصدیق کی تو ہم نے مان لیا تو سب سے پہلے تو قرآن کو کس کو ماننا چاہیئے تا عیسائی اور یہودیوں کو کہ اس نے تو ہماری کتاب کو سچا ہونے کا اعلان کر دیا عدیب بات ایک اور بہت پیارا مانا لوگوں نے لکھا اس کی تصدیق کرنے والی کیسے حضرت عیسی علیہ السلام پر جو کتاب نادل ہوئی انجیل حضرت موسی علیہ السلام پر تورات تورات اور انجیل میں باقاعدہ لوگوں نے کتابیں لکھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ بار بیان کیا جا رہا ہے تورات بھی پڑی جا رہی ہے انجیل میں بھی کہا جا رہا اور ہلکی مثال تھی اس کو سمجھئے کہ ایک آدمی مالے گاؤں سے چلا اب مالے گاؤں سے بمبئی گاڑی میں بائیڈا بازو میں سٹ پہ جو بائیڈا وہ اس کو کہتا ہے کہ اب کچھ دیر گاڑی چلے گی تو ناسک آئے گا اب اس نے ٹائمنگ بتا جی کہ بھائی ایک گھنٹے کے باد ناسک آنے والا ہے ہائیوے پر کچھ دور گاڑی چلی جب اس کو لگا کہ گھنٹے بر میں ناسک آ جائے گا تو اس نے کہ دیا کہ آس پاس کے پاس ناسک آئے ناسک آئے نہیں یہ روڑ پیار بول دیا ناسک اب ہائے گا کب دو گھنٹہ ہو گیا ناسک آئے کب جب تک ناسک نہیں آئے گا یہ سچ ثابت ہوگا ہوگا اور جیسے ہی ناسک آئے گا ماں کیا بولا تھا آیا ماں کیا بولا تھا آیا اب یہ سچ ثابت ہوگیا اس کی بات ثابت ہوگئی اب یہ کتاب میں پڑھ رہے ہے کہ ایک نبی آنے والے آئے دنیا ان کو دیکھ رہے گا کہا ہیں وہ نبی اللہ کے نبی آئے جائے صحیح آئے یا ہم کہتے تھے یہ محمد الرسول اللہ تشریف لے آئے ہماری کتابوں میں تھا تو اس کتاب کی تصدیق ہوگئی ان کے کتاب میں برابر تھی اب آپ نے نہیں مانا تو کیا ہوا یہ تو آپ کی کتاب میں جو بات ہے اس کی تصدیق کر رہا ہے قرآن اللہ کے نبی پر اللہ نے نادل کیا اس کتاب کی وجہ سے تصدیق ہوگئی نبوت کی وجہ سے تصدیق ہوگئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا جو ابسنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والا ان لوگوں کو بھی سچا ثابت کرنے والا اور جو کتاب ان کی ہدایت کے لئے اللہ نے نازل کی تی تورات اور انجیل کو بھی سچا ثابت کرنے والا من قبل حدل للناس واندل الفرقان ان اللہ نے قبر بے آیات اللہ 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 کہ آپ اس کو پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کریں لیکن انہیں نے کیا یہودیوں نے اپنے علماء درویش فقہا ان کو رب بنا لیا حاتم تائی کا نام سنا ہوگا آپ نے بڑا افسانوی شخصیت بہت سخی آدمی یہ جو واقعات ہیں اس کی ثقاوت کے واقعی بہت سخی آدمی تھا یہ عرب کا تھا اور اس کے لڑکے جو ہیں حضرت عدی رضی اللہ نے وہ ایمان لائے تھے حاتم تائی کے لڑکے حضرت علی عدی رضی اللہ نے اور یہ عیسائیت تعلق رکھتے تھے پہلے تو جب یہ آیت نادل ہوئی کہ تم نے اپنے آبار اور روحان علماء اور صوفیاء یہ دو طبقہ چلتا ہے قیادت اسی کے ہاتھ میں رہتی ہے کسی کا علم اور فقاحت قیادت کرتا ہے کسی کے قرابت اور قصے قہانیہ یہ ہی رہتا ہے اور اس کا زود و تقوی قیادت یہ کرتا ہے تو یہ ہی دونوں کو سبتے پہلے سامنے رکھا گیا تو کیا کہ تم نے اپنے آبار اور رہبان علماء اور صوفیوں کو عبادت گزار زاہیدوں کو رب بنا لیا حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں اللہ کے نبی سے کیا اللہ کے رسول ہم نے رب نہیں بنایا ہم تو پوجہ تھوڑی کرتے تھے وہ تو جو ہماری رہبری اور رہنمائی کرتے تھے اس کے مطابق عمل کرتے تھے ان کا علم دیکھ کر اور ان کی عبادت دیکھ کر بس ان کے پیچھے چلتے تھے کیا دیکھنے کے لئے اللہ نے کیا کہا ہے ہدایت کے لئے اللہ نے کتاب نادل برمائے اور یہ شخصیت کو بنا لی گئے پیشوا بلکل صاحب ہو جاتا ہے معاملہ یہاں پر ہمارے آبی جو گمرانی آئی شخصیات کو ہم نے پیشوا بنایا اور اللہ نے ہدایت کے لئے کتاب نادل برمائے نبی کو مبوض برمائے اور اللہ کے نبی نے کہا میں تو صرف وی کے اتباع کرتا ہوں جو آسمان سے اللہ بھیجتا ہے اس کی میری ہدایت پہنچے گی جو اس کو پتاب عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا خیر حضرت عدی بن حاطر نے کہا ہم لوگ پوجہ نہیں کرتے تھے اللہ کے رسول جیسے اپنے ہاں لوگ کہیں گے تو اللہ کی نبی نے کہا یہ کہا بھی نہیں جائے رب بنانے کا مطلب جانتے کر دیتے اس کو حلال یہ اختیار کس کو ہے اللہ کو ہے یہ اختیار حلال و حرام کا اختیار اللہ کو ہے اب ہمارے یہاں بھی کہتے نا یہ تنہی بولے مہوردہ ان کو نہیں سمجھتا ارے تجھ کو نہیں سمجھتا اللہ کا کلام نہیں دیکھ رہے اللہ نے ہدایت کے لئے رب نے کلام اتا رہا ہے نبی اتا رہا ہے تجھ کو نہیں سمجھ رہا ہے مولوی کی سمجھ مد بتا تیری سمجھ بگڑ گئی ہے تو ہدایت کے لئے لوگوں کی بڑا ہی نہیں رب کے نادل کردہ احکامات کی طرف نظر ڈال تو اپنی سمجھ سیدھی کر یہ جو جمعلا کہتا اس کی سمجھ بگڑی ہوئی ہے تو کیا کہ دین منانا کس کا کام کس کا کام ہے دین منانا یہ ہی کرتے تھے وہ لوگ یہ حلال یہ حرام یہ جائز یہ ناجائز جیسے ہمارے مسجد میں عورتوں پر پاوند بہت ساری چیزیں بنا دی گئی بہت مسائل ہوئے ہیں دین کے معاملے میں اب لگے ساتھ شاپنگ کے لئے گیا اب ایک جگہ مغرب کی نماز کٹائے مگا میں نے ایک جگہ بیٹھا دیا اپنی اہلیہ کو اور نماز پڑھ کر کے آیا میری اہلیہ نے کہا میری مغرب کی نماز چھوڑ گئی عباب کے اوپر صرف فرض میرے اوپر نہیں ہے عبادت میں بھی دو نمبر پہ ڈالیں گے تم تو وہ پورا مضمون لکھ کر کہتے بھائی مجھ کو یہ بتائیے بھولے اگر خواتین کے لئے کچھ روم ہوتا تو وہاں جا کر میری اہلیہ پڑھ لیتی تو میں نے اہلیہ سے کہا بھی تنہ برپا ہوگا تو میں نے کہا کہ اس طرح دکان پر بیٹھا دیں تو وہاں محفوظ رہے یا تو آپ مجھ کو دوست تعلق تھا وہاں بیٹھا دیا جس کا کوئی تعلق تو اپنی بیوی کو روڑ پر چھوڑ دے وہ وہ وہاں پر محفوظ رہے گی مجید میں چلی جائے گی تو فیتنا حضرت آت کا مسجد میں موجود تھی فجر کی نماز میں امام بہنی فرحمت اللہ اپنی ماں کو لے کر جاتے تھے مسجد خیر بحث طویل ہو جائے گی تو سوالات بولے وہ کرتی رہی انہوں نے واقعیدہ مضمون لکھا کہ اب مجھ کو لوگ دلیل دے میں ماں اپنی میں ایک بورڈ آویزہ رہتا ہے جو ٹائم ٹیبل کر رہتا ہے اور اس پر لکھا رہتا ہے نماز برائی اور یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں جائیں گے تو نماز برائی بیائی ہوگی خیر تو رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ دین ان سے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دین بنانا اللہ کا کام اور دین بتانا رسول اللہ کا کام کیا تم نے اللہ کا شریک بنا لیا جو تمہارے لئے دین بنائے دین بنانا کس کا کام اللہ کا اور بتانا اس دونوں ڈی بار میڈے میں کچھ نہیں آئے تو صرف کلام الہی اور کلام رسول چلے گا تیسر آپ کا ہاتھ لے کر آئے اللہ نے کس کے لئے مبوز کیا اسی کے لئے مبوز کیا اللہ نے تو کہا اگر اللہ کا یہ معاملہ نہ ہوتا کہ قیامت تک چھوٹ ہے تو تم کو یہیں پکڑ کر بتا دیتا یہیں چل اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر اور قرآن بھی اسے نے اتارا وآند الفرقان انہ اللہ نے کفر بھی آیت اللہ لہم صاحب شدید واللہ وصید انتقام جو لوگ اللہ تعالی کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اسے ان کا انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اللہ نے کہا کتاب ادایت یہ اور آدمی کہتا ترجم سے مت پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جائے گا یہ انکار نہیں تو کیا خود بھی نہیں مان دوسروں کو بھی روک رہے اس سے دور کرنا یہ سب اس میں داخل ہیں یا اس کے حکامات کے خلاف عمل کرنا یہ سب چیز اس میں داخل ان کے لئے سخت عذاب ہے اللہ تعالی غالب ہے بدل لینے والا اب اس کے آگے انشاءاللہ ازیز اصل میں مضمون بڑا اہمیت کا حامل ہے کچھ تفصیلات بیان کرنی تھی ورنہ اتنی زبردست تو توحید کی دلیل ہے اور مراہ کیسے ہوتے ہیں اللہ نے اس کی بھی تفصیل بیان فرمائی ہے انشاءاللہ اہندہ ہفتہ کے درست میں اس کی تفصیلات بیان کی جائے گی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اللہ تیری توحید خالص رب العالمین دل مطار دے الہال عالمین زندگی میں کسی بھی پل رب العالمین تیری توحید ذرا سا بھی کمزور رب العالمین عقید توحید اللہ شرک وصف رب العالمین تیری عظمت تیری بڑائی تیرا اختیار تیری قدرت دل میں راسق کر دے رب العالمین اللہ ہدایت کا جو سامان تو نے نازل فرمایا ہے رب العالمین ہدایت کے جو ذرائع تو نے دیا ہے رب العالمین انہی ذرائع سے وہ بہترین ذرائع ہے انہی ذرائع سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق دے اور ہدایت ملنے کے بعد ہمارے قلوب کو اس پر جمع دے رب العالمین اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما رب بنا سبحانہ اللہ وحمد شد اللہ 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 ملتاست اور